بہائیو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا گو ہوں کہ اللہ باق ہمیشہ آپ کو قائم دائم اور سلامت رکھیں آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کر رہی ہوں بہت پیارا ہے خواتین کے لئے ہے بہت سی فرمائش پر وظیفہ آیا ہے کہ ہمارے بال بہت زدہ گرتے ہیں اور بال جو ہے لمبے نہیں ہوتے اور بہت چھوٹے ہوتے ہیں اگر چھوٹے ہوں تو پھر وہ اچھے نہیں لگتے تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہم الحمدللہ اللہ کے کرم سے وہ استعمال کریں تو ہمارے بال ٹوٹنا بند ہو جائیں گرنا بند ہو جائیں اور ہمارے بال لمبے بھی ہوں تو یہ جو ہے مسئلہ اگر آپ خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ آ رہا ہے تو بھائی لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بال کا جھڑنا بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے جیسے اب برسات کے موسم چل رہے ہیں تو برسات کے موسم میں بالوں کا بہت زیادہ جو ہے گرنے کا مسئلہ ہوتا ہے ایک بات یاد رکھیں خواتین اور جو بچی ہیں کہ اگر برسات جیسے کہ گرمی کے موسم کے بعد بارشوں کے موسم آتے ہیں تو آپ ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیں اگر بال گرتے ہیں تو اچھے ہوتے ہیں چھے کہنا کیونکہ جب پرانے جب بال گر جاتے ہیں تب بھی نہیں آتے ہیں ان کی گروت نہیں ہوتی ہے تو پریشان نہیں ہے لیکن ان کی گروت مضبوط کرنے کے لئے اور لمبا کرنے کے لئے آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا جو ہے تیل کا طریقہ بھی بتاؤں گی اور ساتھ میں بصیفہ بھی آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے آپ نے آئل آپ کو ایسا بھی لے لیں کوکونٹ آئل بہت زیادہ اچھا ہے دماغ کے لئے اور بادام کا بھی بہت اچھا ہے اور آملوں کا بھی بہت اچھا ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں نہیں تو آپ ایک میں آپ کو تیل آج بتائیں سرسوں کا تیل لیں آپ پاؤ تیل پہلے لیں آپ پاؤ تیل کے اندر آپ نے جو ہے رات کو پیاز جیسے پیاز ہوتا ہے نا اس طرح ہلکا سا پیاز کو جیسے پیسس کر لیں یا ہلکا سا چوب کر لیں زیادہ باریک نہیں ہے آپ نے پیاز کو رکھنا نا ہلکا سا چوب کر کے وہ پیاز کو آپ آئل میں ڈال دیں اب یہ آپ نے دھانپ کی رکھ دینا ہے ٹھیک ہے 101 مرتبہ 101 مرتبہ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے گھر سے سننے 101 مرتبہ آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے اب تسبیح پڑھنی ہے یا رحیمو کی یا رحیمو کی تسبیح پڑھنی ہے اب پاس آپ نے آئل رکھ لینا ہے تسبیح آپ نے یا رحیمو کی پڑھ کے اس پہ دم کر دینا ہے تیل کے اوپر تو اب تیل کو آپ ہلکی سی آنچ پہ نا چولے پچڑا دیں تیز آنچ پہ تیل کو کیونکہ تیز آنچ پہ تیل جل جائے گا ہلکی آنچ پہ نا تو رات کا جو اثر ہوگا وہ پک جائے گا اور پیاز کی سمیل بھی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ہلکی سی آنچ پہ آپ نے اس کو تیل کو جنسا ہے ہلکی آنچ پہ رکھ کے جیسے ہم دم دیتے ہیں نا کسی چیز کو یا لائٹ سی آنچ پہ ہم رکھ لیتے ہیں اسی طرح آپ رکھ لیں تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ جو تیل پیاز جو ہے ان کو نکال دیں باہر اب وہ تیل آپ سیف کر کے رکھ لیں ٹھیک ہے دم لازمن کرنا ہے جو کلام میں نے آپ کو بتایا اس کا ضرور آپ نے پڑھ کے دم کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے وہ تیل جنسا ہے نا کارٹن روی لے لیں کارٹن کی مدد سے اپنے بالوں کے نا جو حصوں پہ نا لائنیں نکال کے تو اس میں آپ لیئر کے طرح وہ نکالنے اور اس کے پر آپ لگانے الحمدللہ اللہ کے کرم سے آپ کے بال اگر گرے ہیں یا بال نہیں آ رہے دوبارہ سے بال آنا شروع ہو جائیں گے اور الحمدللہ بال بہت زیادہ لمبے ہو جائیں گے کیونکہ اصل میں ہمارے مدارس میں ایک بچی تھی تو اس کے بال ایسے تھے جس کو بال جھڑ کہتے ہیں یا بال توڑ کہتے ہیں اس طرح کا کوئی اس کو نہ پرابلم ہوئی تو کیونکہ ہم نے مدارس میں ہربلسٹ بھی رکھی ہوتی ہیں خواتین جونسی ہیں ہربل بھی ہوتی ہیں مطلب کہ وہ کوئی بیماری ہو جیسے کوئی دانا وغیرہ بچے کو نکل آیا یا کوئی اس طرح کا ہو جاتا تو پھر ہمیں خود ہی اپنے دہت کچھ نہ کچھ ہیلپ ان بچوں کی کرنی پڑتی ہے تو پھر ڈاکٹرز وغیرہ کو بھی بلائے جاتا ہے ایسی بات نہیں ہے تو انہوں نے پھر یہ طریقہ بتایا تھا جو میرے لگا کہ کافی میری بہنوں نے کمٹس کی ہیں تو میں ان کو بتاؤں کی طریقہ آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں الحمدلیلہ اس کے جہاں سے بال اترے تھے الحمدلیلہ اللہ کا شکر تاکہ اس کے بال آنا شروع ہوگے کیونکہ ہم بالوں کے فاضل تھوڑا سا تو جو اللہ کا کلام پڑھ کے آپ جب دم کرو گے اور پھر وہ تیل استعمال کرو گے الحمدلیلہ اللہ کے حکم سے دیکھے گا کتنے پیارے آپ کے بال ہو جاتے ہیں آج کی سب سے پیاری بات کے ساتھ میں آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث بھی سناتی ہوں اور چھوٹی سی ایک بات بھی آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے تکبر کی چال کا انجام اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص وہ دھاری دار کپڑا پہنے ہوئے اترا کر اکڑ کے ساتھ چل رہا تھا وہ ان کپڑوں کو اتنا نفیز سمجھ رہا تھا اس کے نفس نے اس کو غرور اور خود بینی میں مبتلا کر رکھا تھا اس کا انجام یہ ہوا کہ زمین نے اسے نکل لیا اور وہ قیامت کے دن تک زمین میں تھسا چلا گیا ٹھیک ہے نا تو اب تھوڑا سے میں آپ کو اس کا مفہوم سمجھاتی ہوں کہ کبھی بھی انسان کو اکڑ کے نہیں چلنا چاہیے کپڑوں میں اکڑ مایا لگانا گناہ ہے آپ اس چیز سے احتیاط کیا کریں نارمل اللہ پاک کو نفاست پسند ہے اللہ پاک کو حلیمی بھی پسند ہے ٹھیک ہے نا اللہ پاک کو خوبصورتی پسند ہے تو اللہ پاک کو جو بچسورتی پسند ہے ٹھیک ہے نا ایسی بات نہیں ہے تو ہمیں دونوں طرف دیکھنا چاہیے کبھی بھی اکڑ کے آپ ہمیشہ اوپر کی طرف نہ دیکھا کریں نیچے بھی دیکھا کریں آپ کے پاؤں کے نیچے کتنے سارے ذرے جو چھوٹے چھوٹے ذروں کی طرح کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ مر رہے ہوتے ہیں وہ اپنا بچاؤں بھی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں مصمون وہ مر جو آپ کو نظر بھی نہیں آتے لیکن اگر آپ جھوک کے دیکھیں گے آپ کو نظر بھی آئے گا آپ کے جو اکراہت اور اتراہت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی الحمدللہ اور آپ کے اندر بردباری حلیمی بھی آئے گی اور آپ کا تکبر بھی ختم ہو جائے گا یہ چھوٹی سی بات تھی آپ کو سمجھانے کے لئے تو پلیس اس چیز کا ضرور احتیاط کیا جائے گے میرے دو جو سسکرائبر ہیں الحمدللہ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے ہوں گے اسی کے ساتھ اجازت دے اپنے خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور عائشہ صدیقہ کی تعمیرات پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اب اور ساتھ میں یہ کہوں گے اگر کوئی اونلین قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو کوئی بہنیں ہیں کوئی بچے ہیں آپ کے تو ضرور ان کو اونلین قرآن کی تعلیم دلوائیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ